مارا گیا وکاس دوبے کوٹ ان کوٹ کانپور والا کیونکہ یہی کہہ کر کے چیخ رہا تھا چلا رہا تھا کل اس وقت کی بڑی خبر ہے وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہونے کے بعد کئی طریقے کے سوال اٹھ رہے ہیں یو پی پولیس کے پرس کانفرنس ہونے والی ہے علاقی یو پی پولیس کی طرف سے اے ڈی جی لائنڈ آرڈر پشانت کمان نے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر دو تین منٹ پہلے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے وکاس دوبے کو ڈیر کیا گیا وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کانپور سے پہلے جہاں پر بھی کیا گیا اس کے بارے میں پشانت کمار جانکاری دیتے ہوئے لیکن ایک ٹائم لائن ہم نے تیار کیا ہے اور جس کے لیے ہمیں ٹچ پانل سٹوڈیو جانا ہوگا ٹائم لائن ہی آپ کو یہ بتائے گی کہ انکاؤنٹر کس طریقے سے انجان دیا گیا کس وقت کیا ہوا ہے اور ڈیولپمنٹ کیا کیا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ میں ٹچ پانل سٹوڈیو چلتے ہیں کیونکہ ٹچ پانل سٹوڈیو ہی آپ کو یہ بتائے گا کہ صوبے سوا چھے بجے سے آج یعنی دس جولائی کو کیا ہوا سٹی ایف کے ساتھ کانپور پہنچا وکاس دوبے کانپور میں ہی بلکل انٹری جب ہو رہی تھی ہائیوے پر ہی گینگسٹر کو جو گاڑی لے کر آ رہی تھی یعنی سویوی گاڑی لے کر آ رہی تھی پلٹ گئی ایکسٹینٹ ہو گیا وکاس دوبے نے نکل کر کے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس کا ہتھیار بھی اس نے چھین لیا یعنی ایک پولیس والے کی پسٹل اس نے چھینی چھین کر کے پھر پولیس والوں پر لگ بگ 6 بچ کر کے 45 منٹ پولیس اور وکاس کے بیچ سیدھے طور پر گن فائٹ ہوئی یعنی کراس فائرنگ ہوئی وکاس دوبے نے بھاگنے کی کوشش کی دور سے ہی جا کر کے پولیس والوں پر گولی چلاتا رہا سبے 6 بچ کر کے 50 منٹ پر بھاگتے وقت انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا اور 6 بچ کر کے 50 منٹ کا یہ وقت تھا جب وکاس دوبے کو ڈھیر کر دیا گیا یہ ہے پوری ٹائم لائن لیکن وکاس دوبے کے کنبے کے بارے میں بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے گینگسٹر کے گینگ کا پوری طرح یو پی پولس نے کر دیا ہے خاتمہ پریم پرکاش پانڈے آپ کا ایکسٹریم وہاں پر نظر آ رہا ہے جہاں پر پریم پرکاش پانڈے یعنی وکاس کا ماما دھیر کر دیا گیا وکاس دوبے کا ماما یعنی جو وکاس دوبے کے فائننسلز دیکھتا تھا وکاس دوبے کا ماما ہے جو وکاس دوبے کے جتنے بھی پولیٹیکل کنیکشنز ہیں انہیں دیکھا کرتا تھا پرباد مشرا قریبی ساتھی فریدہ باز سے پکڑا گیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ وکاس دوبے کے جتنے بھی ویر ایباؤٹس ہوا کرتے تھے یعنی وکاس دوبے کہاں جا رہا ہے کب جا رہا ہے کس کے ساتھ رک رہا ہے کس کے ساتھ کھا رہا ہے پی رہا ہے یہ ساری جانکاری پرباد مشرا قریبی ساتھی مارا گیا بہوہ دوبے اٹاوہ میں مارا گیا وکاس کا گرگا کہا جاتا تھا بہوہ دوبے اور کہتے ہی ہیں کہ پرباد مشرا و بہوہ دوبے دونوں ہی آپس میں کنیکشن میں ہمیشہ رہا کرتے تھے اٹاوہ دوبے وکاس کا چچیرہ بھائی یہ بھی ڈھیر کیا گیا اور اٹاوہ دوبے کو ڈھیر کیا گیا تھا ہمیر پور میں اگر آپ کو یاد ہو اٹاوہ دوبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وکاس دوبے کی جتنے بھی پولیٹیکل میٹنگ سوا کرتی تھی یا اگر وکاس دوبے کو کسی بھی بڑے پولیٹیکل فنکشن میں جانا ہے تو پھر اٹاوہ دوبے کے ذریعے ہی یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی تھی آمار دوبے گرگا ہمیر پور میں مارا گیا ہے یعنی وکاس دوبے کا یہ پورا کا پورا گینگ اب ہو چکا ہے ساف پریم پرکاش پانڈے وکاس کا مام اڈھر پرباد مشرا قریبی ساتھی مارا گیا اور یہ دیکھئے آج انکاؤنٹر کی تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہی وہ گاڑی ہے جسے لے کر کے سوال پیدا ہو رہا ہے یہ گاڑی پلٹی ہوئی ہے سوال بہت بڑا ہے کہ گیٹ تو پوری طرح سے بند ہے تو پھر وکاس دوبے کہاں سے نکل کر کے بھاگا ایک انگل یہ بھی آرہا ہے کہ وکاس دوبے کے تو سفاری کے ذریعے لائے گیا تھا لیکن وکاس دوبے یہاں سے اگر نکل کر کے بھاگا ماں لیجے ادھر سے نکل کر کے بھاگا کسی بھی طرف سے تو پھر آخر کار کیا کھڑکی سے نکل کر کے یعنی بلکل شیشہ کھولا اور نکل کر کے بھاگیا کیونکہ وکاس دوبے اور ویٹ تھا یہ وہ وقت ہے جب وکاس دوبے کی لاش پوس موچم کے لیے کانپور کے ہیلٹ ہسپیٹل پولیس والے لے کر کے آئے تبکہ ہم تصویریں آپ کو دکھا رہا ہیں یہ ایس ٹی ایف کے کمانڈوز ہیں جن کے ہاتھ میں اسلحے آپ کو نظر آ رہا ہیں اور کار سے نکال کر کے وکاس دوبے کی لاش اب یہ اندر کے طرف کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہیں یہ تصویر ہم کلیئر اس لیے نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ ایک شب ہے تصویریں آپ کو وچھلیت کر سکتی ہیں سینے پر یہاں پر گولی لگی ہوئی بلکل صاف سیدھے طور پر نظر آ رہی ہے یہ ہیلٹ ہسپیٹل ہے بس اس کے ٹھیک آگے سبھی کو روک دیا گیا ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں اس کے آگے آپ نہیں آ سکتے کیونکہ آگے پوسٹ موٹم کیا جائے گا لیکن وکاس دوبے کے انکاؤنٹر والے سپاٹ یعنی وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے سائٹ کی تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں یہ ایسٹی ایف کے کمانڈوز ہیں یوپی پولیس کے جوان ہیں جو گاڑی جس میں وکاس دوبے کو بٹھا کر کے ایسٹی ایف آلے لے کر کے آ رہے تھے کانپور میں کانپور میں انٹر کرنے کے ٹھیک پہلے لگ بگ دس بارہ کلومیٹر پہلے ہی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انکاؤنٹر میں وکاس دوبے کو ڈھیر کر دیا گیا کل ملا جولا کر کے صبح سے لے کر کے ابھی تک یعنی کیا سکتے ہیں ہم چھ ساڑے چھ گھنٹے کی پوری جو سٹوری ہے چھ ساڑے چھ گھنٹے کی پوری جو حقیقت ہے جو خبر وہ آپ کو ہم ٹچ پینل کے ذریعے یہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وہ گالی ہے جس میں وکاس دوبے تھا سپاٹ سے جہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے وہاں سے خورم نظامی میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سیدھے ہم انہی کا روک کر لیتے ہیں خورم آپ سپاٹ پر موجود ہیں ایک بار میں چاہوں گا صرف خبر بتائیے گا جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جتنے لوپ ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ککڈ سٹوری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ دکھائیں کہیں پر بھی انکاؤنٹر میں کئی سوال کھڑے کرنے والا کوئی ثبوت آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کوک اپ سٹوری کا اور جہن سے جب چلتی ہے سٹی ایف وکاس دوبے کو لے کر کے تو اس کو پہلے احمد پردیش کی پولیس اس کو اسکارٹ کرتی ہے اور پہنچا دیتی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش میں چلتی ہے تو اس کے بعد کئی ٹول کروس کرتی ہے اور جب ڈیڑھ سو کمیٹر بچتا ہے تو وہاں پر پایا جاتا ہے ہر ٹول پر پایا جاتا ہے کہ وکاس دوبے بیٹھا ہوا تھا سٹوم میں سفاری سٹوم میں لیکن جیسے ہی کام داخل ہوتا ہے کامپوں کے سرحد میں وہ ٹی ایوی تری اینڈرڈ میں آ جاتا ہے کیسے آ جاتا ہے کیوں جاتا ہے کسی نے معلوم اس کے پہلے میڈیا کو روک دیا جاتا ہے آپ نہیں جائیں گا کہ تلاشی دیجئے کون ہے میں اس پردیش آتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گاڑی پلٹی تھی آپ دیکھیں یہ ہائیوے ہے اور یہاں پلٹی تھی گاڑی ٹی ایوی تری اینڈرڈ اور وکاس دوبے بھاگا تھا لنگڑا تھا روڈ پڑی تھی ایک اس کے پہر میں لیکن پھر بھی وہ بھاگا شاتر اتنا چالا کتنا کہ اس نے چھین لیا پسٹول اور پولیس والے جو تھے گھائل لیکن وہ نہیں بھاگا عجیب سی بات ہے ایک ہی گاڑے میں چار لوگ تھے سوار گاڑی پلٹی ہے لیکن وہ وکاس دوبے نہیں گھائل ہوتا پولیس والے گھائل ہوتا اور جو گاڑی سب سے پیچھے چل لہی تھی اس کے پیچھے پتہ نہیں کہاں سے ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اور پتہ جاتا ہے اس میں تھے سٹی ایف سوار اور اس نے پیچھا کر لیا آپ دیکھئے وہ یہاں سے بھاگا یہ چیز بھاگا یہ سین کتنا پیارہ سے کریٹ کیا گیا ہے آپ یوں دیکھیں میں کہاں میں کوئی دکھاتا ہوں گورپ کو پہنگ کرے تو آپ کو دیکھے حیرانی ہوگی کیا پرفیکٹ سین چنا گیا تھا انکاؤنٹر کے لیے یا پھر چنا تھا وکاس دوبے نے بھاگ رہے کے لیے یہاں سے بھاگتا ہے پکڈنڈی کے سارے برسات ہو رہی تھی پانی جہمہ جہم برس رہا تھا لیکن وکاس دوبے بھاگ رہا تھا پولیس کر رک جاؤ سنڈر کرو وہ نہیں کرتا ہے فائرنگ کر دیتا ہے اور جب پولیس فائر کرتی ہے تو اس کے سینے پر گولی لگتی ہے سر پہ گولی لگتی ہے پیر پہ نہیں لگتی ہے گولی یہ ایک اور لفول ہے کہ آخر کیسے وہ بھاگا ہے لنگڑا اتنا دور کیسے بھاگا جو دس قدم نے چار قدم نہیں چل سکتا تھا وہ ڈیرھ دو سو میٹر کا سفتے کر لیتا ہے اور تیز ترار پولیس عدھکاری پولیس جتنے اسٹی اف اس کے پیچھے دور رہے ہوتے ہیں وہ مورچہ لے لیتا ہے بہت دم سے یاد آتا ہے اسٹی اف کا رہی پیر پہ کیوں نہیں مارا ایک پہ سے تو لگڑا تھا مار دیتے گولی گر جاتا ٹھیک ہے خورم آپ رہے خورم دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا میں آپ ٹھیک سپورٹ پر موجود ہیں یہاں پر آپ رہے کیونکہ مجھے سورج کے پاس جانا پڑ رہا ہے سورج وکاس دوبے کے گاؤں سے لائب ریپورٹ کر رہا ہے سورج سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیں وکرو گاؤں میں ابھی تک انکاؤنٹر کے بعد وکاس دوبے کے گھر سے بم کے علاوہ کیا کیا ملا جی دیکھیں لگاتار یہاں سرچ بیان چالو ہے پولیس لگاتار گھر ٹو گھر سرچ کر رہی ہے وہیں پر آپ کو بتاتے ہیں جو خادیان کی ٹیم آئی تھی یہاں سے خادیان اٹھانے کے لیے اس خادیان کے نیچے جندہ ساتھ بم ملے ہیں پولیس کی ٹیم بھی یہاں پر موقعے پر موجود تھی ساتھ میں سیو بھی آئے تھے یہاں پر جس کو خادیان تھا اس کو خالی کرانے کے لیے سیو صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیسے یہ بم ملا کس طریقے سے ان کو جانکاری ہوئی سر یہ بم کیسے ملا یہ خادیان بیبھاگ کے جو نائر تحصیل دار ہیں سری عطل حرش و شریفاستو جی اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر کے یہاں سے سامان پلٹی کروا رہے تھے تو انہوں نے پھر جب بتایا کہ سر وہاں پر کچھ سامان رکھا ہوا ہے چل کر کے دیکھ لیجئے تو پھر ہم نے اپنی ٹیم بھیجی اور جا کر کے وہاں پر دیکھا گیا تو دیا سنکر اگنی ہوتری جو کی بکاس دوبے کا نوکر ہے اور ان جنوں وہ ہراشت میں ہے اس کے پجیسن سے ہی پورا کام ہوتا ہے اس کے پاس سے بورے کے پاس میں رکھا ہوا ڈیبے میں قریب کل ساتھ جندہ حدگولے بم برامد ہوئے ہیں سر اس بم کا کیا کیا گیا ہے اس بم کو تکال وہاں کے جو بالٹی میں پانی مغوا کر کے اس کو اس میں رکھ کر کے اس کو نسکریہ کیا گیا ہے بی ڈی ایس کو سوچنا دے دی گئی ہے اور بی ڈی ایس ٹیم ہماری آ رہی ہے اس کے بعد اس کو نسٹ کر کے اگریم کاربائی کی جائے بلکل دیکھئے بی ڈی ایس ٹیم یہاں پر آ رہی ہے کچھ ہی دیر میں گاؤں میں پہنچ جائے گی اس بم کو بالکل نسکریہ کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو ابھی بتا دیں جو وکاس دوبے کی باڈی ہے اس کو لینے کے لیے کانپور میں یہاں پر بکرو گاؤں میں پلیس آئی تھی دو مہیلاؤں کو یہاں سے لے گئی ہے باڈی سپرت کرنے کے لیے یعنی کہ گاؤں میں کوئی ویکتی نہیں ہے جس کو وہ باڈی دے سکیں تو گاؤں کی دو مہیلاؤں کو لے گئے ہیں اس کی باڈی سپرت کرنے کے لیے ٹھیک ہے سورج آپ رہے ہیں راہول باچپیئی کے پاس میں چلتا ہے چونکہ ہیلیٹ ہسپیٹل کے ٹھیک باہر سے راہول اس وقت ریپورٹ کر رہا ہے راہول ہیلیٹ ہسپیٹل کے اندر سے اور خبریں کیا آ رہی ہیں گھائل پولیس والوں کو لے کر اور ساتھی وکاس دوبے سے جڑا ہوا صبح کا اور بھی کچھ اپ ڈیٹ اگر ڈیولپ ہوا ہو جی دکھئے میں بتا دوں آپ کو جو گھائل پولیس کرنی ہے ان کا اکچار چلائے لیکن ان کی استطیق سامان نہیں ہے کوئی بھی پولیس کرنی گمبھیر نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ دوسری چیز ہے جو وکاس دوبے کا سکتا ہے اس کو پوستمالٹم کے لئے بھیج دیا گیا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں کرونا کی ریپورٹ آ جائے گی اگر ریپورٹ پوزٹیو آتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو بھی کووید 19 پلوٹوکارل کے پہت جو بھی اس کا انتیم سندکار اگر پوزٹیو ریپورٹ نہیں آتی ہے تو اس کا پوستمالٹم کیا جائے گا پوستمالٹم میں ہی پتا چل سکے گا کہ وکاس دوبے کو مدھےڑ کے دوران پولیس اور اشتیہ پر وکاس دوبے کی مدھےڑ کی دوران وکاس دوبے کو قسمی گولیا لگی اور کہاں کہاں لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے راہل آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر کے ہم آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے سورج کے پاس ہمیں ایک بار پھر سے جانا چاہیے سورج مجھے ہی بتائیں چونکہ آپ وکرو گاؤں میں موجود ہیں آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے ابھی بوم ڈسپوزر سکوارڈ بھی آ رہا ہے بم ملا ہے وکرو گاؤں میں گھر سے وکاس دوبے کے لیکن اس کے علاوہ کیا یہ مانا جائے کہ وکرو گاؤں میں وکاس دوبے کی دہشت اب ختم ہے جی بلکل دیکھئے جب ہم گاؤں میں پہنچے تھے تو ہم نے گاؤں میں دیکھا جیسے انکاؤںٹر کی خبر گاؤں والے کو ملتی ہے تو ایک جو مائلہ تھی اپنی دکان وہاں پر کھولی ہوئے تھی اس سے جب ہم نے بات کرنی کوشش کی تو اس نے بتایا ہاں صبح ہم نے یہ بات جرور سنی تھی کہ وکاس دوبے کا انکاؤںٹر کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے دکان کھولی تو جائر چی بات ہے گاؤں میں پورے طریقے سے خوف بنائے ہوئے تھا وکاس دوبے انکاؤںٹر رونے کے بعد گاؤں والے کھول کھول سائے جرور جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوٹ کر کے آتے ہیں آجے شکلہ جی بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں آجے جی ابھی تک جتنے بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں چاہے وہ وکاس دوبے کے انکاؤںٹر کو لے کر انکاؤںٹر کے بعد جو کنگ ڈپ سٹوریز ہیں انہیں لے کر یا پھر گاڑیوں کی عدلہ بدلی کو لے کر انکاؤںٹر کے بعد کیا یہ مانا جائے کہ کم سے کم اس علاقے میں اس علاقے کو اپراد مخت کیا گیا ہے آجے جی سنتا رہے ہیں آپ مجھے آجے جی اب تک آواز آ رہی ہے کیا میری چلی آجے جی تک آواز نہیں آ رہی ہے ایک کام کر لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک جاتا ہے بہت جل دوٹیں گے واپس کانپور بھی لے کر کہ آپ کو چلیں گے ہیلٹ ہسپیٹل کی ریپورٹ کیا ہے آپ کو بتائیں گے موقع وعدہ سے خورم نظامی جہاں پر انکاؤنٹر کیا گیا ہے وہاں پر خورم نظامی ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سورج وکرو گاؤں میں اس وقت ہیں یعنی وکاس دوبے کا گاؤں ایک بریک